علی کی پاور کیا ہوتی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس دن دوست ایک دوسری کی دشمن ہوگی باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا مدان محشر میں ہر کوئی پہلو تہی کر رہا ہوگا تپشک آلم یہ ہوگا بیاس شدت یہ ہوگی کہ زبان ایسی صورت میں ایسی سٹویشن میں ایسی کنڈیشن میں ایسی حالت میں ہم علامان مصطفیٰ کی ہم مہل سنت والجماعت کی مدد کون کرے گا تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا اس خوف ناک محول میں ہماری مدد کون کرے گا تو اب قرآن میں فرماتا ہے اللہ المتخین اس مقدس ایسی ذات ہے ایسی باپر کا ذات ہے جب قیامت کی میدان میں لوگوں کی مدد کرے گی وہ اولیاء اللہ کی ذات ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا کہ اولیاء اللہ ہے کون متقی ہے کون پریزگار ہے کون جب قیامت کے میدان میں ہماری فریاد رسی کریں گے تو قرآن انشاءت فرماتا ہے اِن اولیاء ہوا اللہ المتقون ارے پریزگار وہی ہے جو ولی اللہ ہے اور جو ولی اللہ ہے وہی پریزگار اے شخص پریزگار میں باہیات ہیں کی نہیں قرآن پاک کی روشنی میں میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش ہوں اللہ قرآن میں انشاءت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَا تِلَا تَشْحُرُونَ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائے انہیں مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے دلالت النس اصولِ فِقْح کے ایک اسطلاح ہے اور میں سمجھتے ہیں اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے سمجھانے کیلئے آسان ترین لہج میں میں بتاؤں جب کوئی چیز نچلے درجے کے لئے لاغو ہوتی ہے تو وہ چیز اوپر والے درجے کے لئے بدرجے اولا لاغو اور لاغو ہوتی ہے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلَّهُمَا وَفِينَ وَلَا تَرْحَرْهُمَا کہ ماں باپ کو نہ اوف کہو نہ انہیں جھڑکو اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے صرف اوف کہنے سے منع کیا ہے جھڑکنے سے منع کیا ہے لہٰذا ماں باپ کو مارا جا سکتا ہے گالی بھی جا سکتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں جب اللہ نے اوف کہنے سے منع کر دیا ہے تو مارنا اور گالی دینا یہ اور بڑا جون ہوگا تو آپ سمجھیں کہ جب اوف کہنا منع ہے تو گالی دینا اور مارنا اور بڑا جرم ہے یہ بدرج اولا منع ہوگا جب شہید کو اللہ نے مرتا کہنے سے منع کیا ہے تو شہید سے بڑھ کر جس کا مرتبہ ہوگا وہ بھی زیادہ ہوں گے شہید سے بڑھ کر جس کا مرتبہ ہے شہید سے بڑھ کر اولا کا مرتبہ متعدد حدیثیں ہیں اس پر لیکن ایک روایت ضرور پیان کرتے رہا ہوں حضرت آنہ صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے عرش کے نیچے ایک شہر آباد مشکی ازفر کا اس شہر کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر روزانہ ڈیلی یہ آواز لگاتا ہے اس کی ٹیوٹی ہے یہ وہ آواز لگاتا ہے اے لوگوں سنو جس نے عالم کی زیارت کی اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی اور جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی اور جس نے خدا کی زیارت کی اس کے ٹھکانہ جنت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے نورانی چہرے پر نظر پڑ جائے تو وہ جنتی ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کے چہرے پر کرنا کر نظر پڑے تو جنتی کیوں نہ ہو ارے علماء کا مقام یہ ہے یہ جنتی تو ہائی اگر ان کے نورانی چہرے پر نظر پڑ جائے تو جو نظر پہ اللہ ہے وہ خود جنتی ہو جائے اس لیے میرے مصطفیٰ نے ایک مقام پہ انشاءات فرمایا تھا ان نظروں الہ وجہ العالمِ ربادتوں عالمِ دید کے چہرے کی طرم دیکھنا ربادتِ اصلی اللہ ہوتا صرف نظر پڑے اور بھی حدیثیں قیامت کے میدان میں شہید کے خون کو علماء کے قلم کی سیاہی سے وزن کیا جائے گا یہ سب روابیں بتا رہی ہیں کہ شہید سے بڑھ کر علماء کا مرتبہ اب آئیے پتا کرتے ہیں کہ علماء سے بڑھ کر کس کا مرتبہ علماء سے بڑھ کر ولی اللہ کا مرتبہ ہے وہ کیسے ہیں؟ اس لیے ولی کے اندر دو باتیں پائے جائیں ایک علم ہے دوسری بلایت ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو لہٰذا جو ولی کا دادا کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم پہلے دیکھ رہے ہیں وہ شریعت کا پابند ہے کی نہیں شریعت کی معلومات رکھتا ہے کی نہیں عالم ہے کی نہیں اگر عالم ہے تو ولی ہے اگر عالم نہیں تو ولی ہے لمبے لمبے بال رہنے سے چھلے پہنے سے کوئی ولی نہیں ہے بیرا ولی کا مرتبہ عالم سے بڑھ کر ہے جب شہید زندہ تو علمہ دیسی جب علمہ زندہ تو اولیاء اللہ و درجہ اولہ زندہ توجہ مکمل توجہ میں عام میں کر کر رہا ہوں کون کون زندہ ہے سنو غوثی آسم زندہ ہے غاجہ غریب نواز زندہ ہے خطو دن پر اختیار گاگی زندہ ہے بابا فریدو دن گن شکر زندہ ہے نصیر الدین جنہاں پہلوی زندہ ہے سطل شریعہ زندہ ہے شعب اولیاء زندہ ہے آلہ حضرت زندہ ہے مفتی آزم زندہ ہے عظریمیہ زندہ ہے اور سنو اس حق ملت زندہ ہے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علی اللہ زندہ ہے تو محمد و رسول اللہ زندہ کیوں نہیں ہے آؤ بحیلی کی سرزمین پر حاضری دیتے ہیں پوچھتے ہیں اے امام احمد رضا ذرا آپ بتائیں آپ کا کیا خیدہ ہے تو میرا ایمان آلہ حضرت عظیم و فرکت مجدد دینوں ملت امام احمد رضا خان فاضل و علی علی رحمت و رضوانی شاہد فرماتے ہیں تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میرے چشمِ عالم سے چھوچا اللہ و لی اللہ زندہ ہے اور جب اللہ کے ولی زندہ ہے تو اللہ کے نبی زندہ کیوں نہیں ہے بخاری شریف حدیث پاک بخاری شریف حدیث پاک بخاری شاہد فرماتے ہیں انم اللہ خرمہ علم قرد انتاق الانساد انبیاء فنبی اللہ حلق یرزاق بے شک اللہ نے زمین کو حرام خراب دے دیا ہے کیوں ان نبیوں کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور اپنی قبر میں کھا دے پیدے بے شک اللہ یرزاق رزق نتا ہے کھاتے بھی ہیں پیٹے بھی ہیں آخری بات کہیں کہ اپنی جگہ لے گا ہم جن کے عرص میں حفاظی ہوں اس حافر ملد رہنے کیوں گا ان کے گنشن کا ہر پھور سراپا نور ہے آپ کے خانوادے سے اولاد غوسم غوثِ آزم محگوبِ سبحانی خطبِ ربانِ غوثِ سمدانِ شہبازِ نامکانی کی اولاد کا ایک ایک بچہ سراپا نور توجہ سمجھو کیسے دلیل خجا آلہ حضرت عظیم البھرکت رفیع المردمت حلیم الطبیق امام احمد رضا خان فازی بریلوی علی رحمت و رزوان فرماتے ہیں تیری نصبِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ نور تیرا سمجھو کھانا یہ اولیاء اکرام کا مقام ہے مردبہ ہے ان کی شاد ہے ان کی شوقت ہے اللہ حبت ابھی ان سے پہلے جو محصہ بیان فرما رہے تھے انہوں نے بیان کیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُونِ دیکھئے انسان متناہی ہے محدود ہے وہ جب تک زندہ ہے تب تک اس کا عمل ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے اور اللہ جا فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو اللہ کے ولی جب تک زندہ تھے زندگی بھر خدا کا ذکر کرتے رہے ہیں اور جب انتقال ہو گیا قبر میں ان کو لٹا دیا گیا تو ان کا عمل ملکتہ ہو گیا قبر میں لٹانے کے بعد اب میرے رب کی جزا شروع ہوئی اور جزا شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت رہے گا اس زمانتہ رہے گی جب تک زمان رہے گا اب ساری دنیا مل کر کے بھی اس حق ملت کا اُس دلوں سے ان کی معافت ان کی آخیتہ ان کی حلفت ان کی حنسیت نہیں مٹا سکتی ارے نا دارو یہ مستند ہو اس آخر ملت کسی انسان کی کوشش سے ہمارے دلوں میں زندہ ہیں نہیں نہیں کسی انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ پروردگارِ عالم میں انہیں ہمارے دلوں میں زندہ کر رکھا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے